کہ میں فلدو یا گاڑی لے کر فنس گیا یہ آٹو رکھ سگر لے کر میں فلدو فنس گیا دوستو میں بری طرح سے فنس گیا ہوں اب مجھے سنجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں میں نے یہ گاڑی لے کر بہت بڑی گلتی کی دوستو بہت گلتی کی مجھے اس نے سنسن ہو رہی ہے مجھے کچھ چیز دے جا رہا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا پلیز آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مجھے صحیح صلاح اور سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں کا ہی پیار کا سہارا ہے آپ لوگوں کا ہی سپورٹ کا سہارا ہے جلو دوستو نوستکار گوڈ مورننگ سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو الیکٹرک آٹو رکشہ ہے مہندرہ کی وہ کھڑی ہوئی ہے روڈ کے اس سائیڈ میں اور آج لگ بہت تین دن سے کھڑی ہوئی ہے اور وہ چل نہیں رہی ہے اور اس کے نہ چلنے کا کارن ہے کہ جو ہمارا چارجر ہے ہمارا چارجر جل چکا ہے اور اتنی بری طرح سے جلا ہے کہ وہاں بننے لائک نہیں ہے ہم ریپیرنگ کے لئے گئے تھے سربیس سینٹر میں تو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ اب یہاں ریپیرنگ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے دوستو تین دن سے کھڑی ہوئی ہے اور ہم اپنے کام دندے پر نہیں جا پا رہے ہیں اور اتنی ٹینچن ہے ہمیں کہ ہم اب کیا بولیں اور کیا نہ دوستو گاڑی نہ چلنے کی وجہ سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے آٹو رکشہ کی قسط آ رہی ہے ہمارے اس دکان کا بھاڑا بھی آ رہا ہے جس کمپنی میں ہماری آٹو رکشہ لگی ہوئی تھی اس کمپنی سے بھی ہمیں بہت بار بار پھون آ رہے ہیں بار بار بھول رہے ہیں کہ ہم دوسری گاڑی لگا جائیں گے اگر آپ گاڑی نہیں لاؤگے تو دوستو بہت ساری ٹینشن ہے ہمیں ریشک کنڈیشن بن رہی ہے کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس آٹو رکشہ کو ہم بیچ دیں تو زیادہ آچھا رہے گا کیونکہ ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں اور صرف چارجر سے ہی پریشانی ہے ہمیں ہمارا چارجر بار بار جل جا رہا ہے بار بار خراب ہو رہا ہے مہندرہ والوں کے پاس میں ابھی چارجر ہی آبیلیویل نہیں ہے تو اتنی ٹینشن ہے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہو رہے ہیں دوستو تو دوستو آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے یہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں پلیج اور پوری ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں ایک اچیت سلاح بتائیں اچیت جانکاری دیں ہمیں ہماری مدد کریں دوستو کیونکہ بہت کنڈیشن ہماری خراب ہو چکی ہے اور ہمیں کچھ سانج میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اسکول کی ہمیں فیس بھیڑنی ہے ہمیں اپنے گاڑی کا ہفتہ دینا ہے ہمارے دکان کا ہمیں بھاڑا دینا ہے تو دوستو ہمیں کچھ سانج میں نہیں آ رہا ہے تو پلیج آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری ہیلپ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آٹو رکشا کی کیا حالت ہو رہی ہے گاڑی ہماری روڈ کے کھنارے کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھو کتنی چھوٹے بیٹھ چکی ہے کتنی گنڈی ہو رہی ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں دیکھاتا ہوں یہ دیکھو دوستو کتنی زیادہ یہاں دھول بیٹھ چکی ہے کتنی گنڈی ہو رہی ہے ہماری گاڑی اور دوستو وہ اس لیے کہ ہماری آٹو رکشا کا جو چارجر ہے چارجر ہمارا جل چکا ہے اور ہمیں چارجر مل نہیں رہا ہے دوستو اگر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیج میری ہیلپ کریں اور اگر کسی کے پاس میں نیا چارجر مل رہا ہو کہیں مل رہا ہو تو پلیج ہمیں بتائیں ہمیں میسج میں بتائیں ہمیں کمنٹ کریں اور اور کہاں مل رہا ہے چارجر کی قیمت کیا ہے ہمیں بتائیں تو ہم چارجر وہاں سے خرید سکتے ہیں دوستو کیونکہ پونے شہر میں چارجر ابھی مل لے رہا ہے یہاں چارجر کوئی سکتے ہیں اور لگ بھگ ایک مہینے کا ٹائم یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایک مہینے بعد آپ کو نیا چارجر ملے گا تو دوستو ایک مہینے تک ہماری گاڑی کیا کرے گی ہم کیا کریں گے یہ سب سے تک جرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کریں ہمیں محفظ کریں اور ہمیں اچھت سلاہ بتائیں کہ دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں تو بہت سارے لوگوں کو بولتا تھا سپورٹ کرتا تھا کہ مہندرہ کی الیکٹرک آٹو رکسہ لے لو اب مجھے سمجھ میں یہا رہا ہے کہ میں فلدو یا گاڑی لے کر فنس گیا یہ آٹو رکسہ لے کر میں فلدو فنس گیا دوستو میں بری طرح سے فنس گیا ہوں اب مجھے سمجھ میں یہا رہا ہے کہ میں کیا کروں میں نے یہ گاڑی لے کر بہت بڑی گلتی کی دوستو بہت بڑی گلتی کی مجھے سنسن ہو رہی ہے کہ میں کروں تو کروں کیا پلیج اب ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مجھے صحیح صلح اور سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں کا ہی پیار کا سہارہ ہے آپ لوگوں کا ہی سپورٹ کا سہارہ ہے جو کہ میں اس سنسن سے دور ہوں سکتی ہے اور مجھے پریشانی بہت زیادہ ہے ہماری ایک چھوڑی سی دکان ہے اور اس دکان میں بھی اتنا زیادہ دھنڈہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنا پورا کام اس دھنڈے سے مینٹین کر سکیں دھنڈہ بھی ابھی نئی نئی دکان ہے زیادہ دن ہوئے نہیں ہے دھنڈہ ہمارا بہت کم ہے دوستو دھنڈہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پرابلم آ رہی ہے بہت زیادہ دکت آ رہی ہے رائل یہ ہے رینجل اور ہم ابھی بس چند پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بس کا انتجار کر رہے ہیں دوستو کیونکہ ہمیں بچوں کا ڈریس لینے کیلئے ایک جگہ جانا ہے مارکٹ جانا ہے ہم بس کا انتجار میں کھڑے ہوئے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پوری جانکاری کو سمجھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اور یہ ہماری بیٹی بیٹی ہے رینجل اور آج بہوز خوش ہے ہماری رینجل اور رائل بھی دوستو یہ دیکھو بھائی ساپ کو روڈ کے اوپر پورا دکھان لگا کے رکھیں پورا جام کر کے رکھیں یہ دیکھو مکٹے کی دوگا تو دوستو ایسے ہی جانکاری سے بھرکور ویڈیو کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیو سبسکرائب کریں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا چارجر پھر سے جل چکا ہے ایک چارجر ہمارا پہلے بھی جل چکا تھا یہ دوسرا چارجر ہمارا جل چکا ہے اور ہم اسے سرویس چنٹر لے کر گئے تھے بنانی کے لیے تو ہمارا چارجر بنا نہیں ہے انہوں نے شاپ منا کر دیا کہ چارجر اب نہیں بن سکتا ہے پوری طرح سے جل چکا ہے اور ہمارا چارجر جل جانے کی بجے سے ہمیں اب ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں بس سے اپنی یاترہ کرنی ہے آج دوستو ہم بس کے انتجار میں ابھی بسٹن پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اب بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ایک دکان جائیں گے وہاں پہ انترگریس لینا ہے دوستو اس چمیں ہم بہت بڑی مصیبت بہت بڑی سمسیاں سے جوج رہے ہیں کیونکہ ہمارا چارجر جل جانے کی بجے سے ہمارا دندہ پورا چوپٹ ہو گیا ہے اور دندہ اس طرح سے چوپٹ ہو گیا ہے کہ ہم گاری نہیں چل رہی ہے تو ہمیں پیسہ ہی نہیں میرا ہے اور بہت بڑی سمسیاں آج جو گیا ہے نیا چارجر مل نہیں رہا ہے نیا چارجر ابھی کافی ٹائم لگے گا ملنے کے لئے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے کل پھر ایک نئی ویڈیو میں اور آگے دکھائیں گے کہ ہم مارکٹ کیا تھے بچوں کو لے کر بچوں کا ڈریس لینے کے لئے تو ہم نے کیا کیا لیا کتنے میں لیا اور پونے شہر میں بچوں کو پڑھانا کتنا مہنگا ہے کتنا خرچہ آتا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا این تک دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنواد جائے ہند جائے بھارت